اس کیڑے کو آپ کیڑوں کا عمران حاش میں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کیڑا ہمیشہ چہرے پر ہی پیار کی چمی دیتا ہے وہ بھی زیادہ تر ہونٹوں کے آس پاس اور موسٹلی رات کے وقت یہ کیڑا جب کارتا ہے تو انسانی سکین میں ایک خاص قسم کا کیمیکل انجیکٹ کر دیتا ہے جسے سکین کا وہ حصہ سن پر جاتا ہے اس کیڑے کو کاربن ڈائیوکسائیڈ اپنی طرف کھینچتی ہے جو کہ سوتے وقت انسان کی ناک اور موسے خارج ہوتی ہے اور یوں یہ ناک اور ہونٹ کے آس پاس ہی کارتا ہے اس لیے اسے کسنگ با کہا جاتا ہے ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو سوئچلی اس میں ہر ادھیر کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ٹھیک ہے فیکٹس کی ہے یہ اور اس چینل کا نام بھی اتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہے نا علم کے موتی کسی فیکٹ چینل کا نام میں نے پہلی بار ایسا سنا ہے کہ اتنا انٹرسٹنگ اتنا خوبصورت ہو اور اس کا ٹائٹل ہے ویڈیو کا 7 most dangerous insects in the world in ہندی اردو تو گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ کوئی dangerous insect بھی ہو سکتے ہیں کئی بار ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر ایگنور کرتے ہیں اب یہ چھوٹا موٹا کیڑا ہے کیا کر لے گا ہے نا اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کوکروچ وغیرہ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہیں ٹھیک ہے آج ہم لوگ کچھ ایسے ہی insect دیکھنے والے ہیں جن کو آپ اگر دیکھیں تو ان سے کم سے کم سو کلومیٹر دور بھاگ جانا ٹھیک ہے چلو یار ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے ہیش دوستو ہماری دنیا مختلف جانداروں سے بھری پڑی ہے جس میں سے کچھ جاندار تو اس قدر خوفناک لگتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی کسی کے بھی ہوش اٹ جائیں لیکن وہیں کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جو دیکھنے میں خطرناک نہیں لگتے اور ہم انہیں معمولی جان کر کمزور سمجھنے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں بھلے سائز میں یہ جاندار بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں مگر یقین مانے ان سے دور رہنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے کیونکہ چھوٹے سے یہ کیڑے آپ کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں تو بھی نہ ٹائم ویسٹ کے ایک نظر ڈالتے ہیں بہت ظاہر نظر آنے والے ایسے معمولی کیڑوں پر جو حقیقت میں بڑے بڑے خطرناک جانداروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں نمبر ون جیپنیز جائنٹ ہورنیٹس یہ مدو مکھی اپنے دردناک ٹنگ اور اپنی خوفناک شکل کی وجہ سے جانی جاتی ہے یہ سائز میں عام شہد کی مکھیوں سے بڑی ہوتی ہیں اور اوزانہ تقریباً پچاس شہد کی مکھیوں کو کھا جاتی ہیں ان کا سائز دو سے تین انچ تک ہوتا ہے اس مکھی کے کاٹنے سے پیرالائسس, کیڈنی فیلیر, الرڈی اور انسانی بوڈی سے ریڈ سیلز تباہ ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس مکھی کے کاٹنے سے جاپان میں ہر سال تیس سے چالیس لوگ موت کی موں میں چلے جاتے ہیں دوہزار تیرہ میں ان مکھیوں نے چائنہ میں موجود ایک گاؤں کے کچھ لوگوں پر حملہ کر دیا تھا جس میں بیالیس لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے اور پندرہ سو لوگ شدید زخمی ہوئے تھے نمبر ٹو کسنگ بگ اس کیڑے کو آپ کیڑوں کا عمران ہاش میں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کیڑہ ہمیشہ چہرے پر ہی پیار کی چمی دیتا ہے وہ بھی زیادہ تر ہونٹوں کے آس پاس اور موسٹلی رات کے وقت یہ کیڑہ جب کارتا ہے تو انسانی سکین میں ایک خاص قسم کا کیمیکل انجیکٹ کر دیتا ہے جسے سکین کا وہ حصہ سن پر جاتا ہے اس کیڑے کو کاربن ڈائیوکسائیڈ اپنی طرف کھینچتی ہے جو کہ سوتے وقت انسان کی ناک اور مو سے خارج ہوتی ہے اور یوں یہ ناک اور ہونٹ کے آس پاس ہی کارتا ہے اس لیے اسے کیسنگ بہ کہا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیار بانٹنے والا یہ کیڑہ بھلا خطرنا کیسے ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کیڑے کے کارٹنے کی اگلی صبح شدید بخار ہو جاتا ہے اور پورے جسم پر دانے نکل آتے ہیں جہاں پر کیڑہ کارتا ہے وہ حصہ بری طرح سوچ جاتا ہے اس بیماری کو چاغذ کہا جاتا ہے اس بیماری کے دو مراحل ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں جسم میں درد اور الٹی ہوتی ہے دوسرے مرحلے میں دل کا سائز بڑھ جاتا ہے جس میں ہارٹ بیٹ میں مشکل ہوتی ہے اور موت تک واقعہ ہو سکتی ہے اس کیڑے کے کارٹنے سے ہر سال دنیا بھر میں دس آزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے نامبر 3 بوٹ فلائے مکھیوں کی نسل میں سے ایک بھیانک دکھنے والی یہ مکھی نہ صرف دکھنے میں بھیانک ہوتی ہے بلکہ حقیقت میں یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس مکھی کے انڈے دینے کا طریقہ سب سے خطرناک ہوتا ہے یہ انڈے انسانی جسم پر دیتی ہیں وہ بھی سیکنڈوں کے اندر ان انڈوں سے نکلنے والے لاروہ انسانی جسم میں چھیت کر کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر انسانی ماسک آ کر زندہ رہتے ہیں اس انسان کو اس ایری میں کافی تیز جلن اور درد کے ساتھ خجلی ہوتی ہے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر یہ کیڑا ایک بار انسانی جسم میں گس جائے تو یہ دو مہینے تک جسم سے باہر نہیں آتا نامبر فور برازیلین وینڈرنگ سپائیڈر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں فورٹی تری تھاؤزنڈ ایک سام کی مکڑیاں پائی جاتی ہیں اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے برازیلین وینڈرنگ سپائیڈر اگر یہ مکڑی غلطی سے بھی کسی انسان کو کاٹ لیتی ہے تو اس کے کاٹتے ہی انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ دل کا دورہ تک پڑھ سکتا ہے اگر وقت پر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو جان تک جا سکتی ہے دنیا کی سب سے زیادہ زہریلی مکڑی ہونے کی وجہ سے اس مکڑی کا نام گینیس بک کو ورڈ ریکارڈ میں بھی درچ ہے اس نسل کی زیادہ تر مکڑیاں کولمبیا پیرو اور برازیل کے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں نامبر فائف بولٹ اینٹ یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی چونٹی اسے دنیا کا سب سے دردنا کیڑا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس چونٹی کے کاٹنے کا درد بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی کو بندوق کی گولی لگی ہو اس چونٹی کو اور مگا وینٹ کوارٹرو کے نام سے بھی لائے جاتا ہے جس کا مطلب 24 آر اینٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے کاٹنے کا درد پورے 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ تک رہتا ہے یہ زیادہ تر سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں ان چونٹیوں کے اندر ایک خاص طرح کا زہر ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں جاتے ہی بہت بھیانک در سے دوچار کرتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس چونٹی کے کاٹنے سے درد کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا نامبر سیکس سیلک وارم کیٹرپیلر دوستو یہ جو کلر فل کریچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلک وارم کیٹرپیلر ہے اس کیڑے کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے کھانٹے ہوتے ہیں ان کے ان ننے ننے کانٹوں کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ مارے جاتے ہیں کیونکہ ان کانٹوں میں زہر بھرا ہوتا ہے جب یہ انسانی جسم کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو یہ زہر کو انسانی باڈی میں انجیکٹ کر دیتے ہیں اس سے انٹرنل بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر وقت پر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو کچھ ہی دنوں میں انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے براسیل آرجنٹینہ اور ساؤتھ امریکہ میں ہر سال سینکڑو ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں نامبر سیون پوسٹ کیٹرپیلر دوستو دنیا میں جتنے بھی فلفی جانور ہیں ان کی نرم خال کو دیکھ کر ان پر ہاتھ پھیرنے کو دل کرتا ہے مگر یہ جو فلفی انسیکٹ آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سے ہاتھ لگانا تو دور اس کے قریب جانا بھی خطرے سے خالی نہیں اس کیٹرپیلر کی بوڈی کو اگر کوئی غلطی سے ٹچ کر لے تو وہ بہت ہی پچھتائے گا کیونکہ اس کے بالوں کے اندر زہریلے سپائکس ہوتے ہیں جب کوئی انہیں ٹچ کرتا ہے تو وہ انگلیوں میں زہر انجیکٹ کر دیتے ہیں یہ زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بارہ گھنٹے تک درد رہتا ہے اگر یہ زہر انگلی میں ہو تو کندے تک درد رہتا ہے پس کیٹرپیلر انسان پر گر کر بھی اس کی بوڈی میں زہر انجیکٹ کر سکتا ہے اس لیے اسے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جانا چاہیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی بننا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو لکھیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موتی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اوکے بھائی صاحب نے اردو میں بڑا اچھا سمجھایا ٹھیک ہے اور تھانک گاڈ یار ان میں سے کوئی کیڑا یہاں ہمیں انڈیا میں نہیں پائے جاتا ہے بہت سیف ہم لوگ قسم سے یار کیا کیڑے ہیں اوہ مائی گاڈ کوکروس دیکھ کے تو ڈر نہیں لگتا ہے مجھے لیکن اس ٹائپ کے کیڑے یہ جو کیڑے ہیں اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ یار وہ آلی بوٹ پلائی وہ کتنی خطرناک تھی مطلب انڈے ایک تو انسانوں کے جسم پہ دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بااد وہ کیڑے وہ لاروہ وہ انسانی سکن میں بھی گز جاتے ہیں بہت پرے کتنے خطرناک اور وہ جو سب سے لاسٹ والا تھا وہ سکیٹ اپلر ٹھیک ہے تو یار اس ٹائپ کے انسیکس کو نیچر نے ایسے اسی لیے بنایا تاکہ یہ اپنی رکشہ کر سکیں کیونکہ انسیکٹ جیادہ تر جانوروں کا بھوجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بال دیکھو تو اتنے ریشمی سے اور سلکی ہے نا اور لیکن اس کو ہاتھ لگانے میں بھی خطرہ ہے کیونکہ اسے موت تک ہو سکتی ہے یار اور شکر ہے بھگوان کا کہ وہ یہاں نہیں پائی جاتی انڈیا میں انسیریسلی یار وہ سپائیڈر وہ دنیا کا سب سے خطرناک سپائیڈر ہے سب سے زہریلا اس سے ہارٹ ایڈیک تک ہو سکتا ہے اور وہ کسنگ بگ جو مطلب عمران آشمی کے نام سے جانا جاتا ہے کیڑوں کا ماؤت کے پاس یا پھر نوسٹرل کے پاس ٹھیک ہے اور بھگوان یہ رام یار اسے موت تک ہو سکتی ہے ڈینجرس کیڑے او گاڈ سیریسلی یار میں imagine نہیں کر سکتی بھگوان آ کی ان میں سے کوئی بھی کیڑوں کا سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے انڈیا میں بھی کافی خطرناک خطرناک کیڑے ہیں ٹھیک ہے لائک ٹیڈیاں ہے نا اگر ٹیڈیوں کا جھنڈ ایک خیت نہ پہنچ گیا تو بھئی یہ پوری فسل ساف کر دیتا ہے انسانوں پر اگر حملہ کر دیں تو ان کے لئے بھی کافی زیادہ نقصان دائیک ہوتے ہیں بہت زیادہ خطرناک حملہ ہوتا ہے یار اس ٹائپ کے کیڑے بھگوان پتہ نہیں کیوں بنائے ہیں ایسے کیڑے چھوڑو i hope آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے میرے ریاکشن پسند آئے ہیں تو چینل کو سبسرائب ضرور کیجئے گا میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں بھائی 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 بھائی